السلام علیکم جی میں ہوں حاجی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حاجی خان ویلوگز تو آج کا دن جو میرا ہے پہلا ویلوگ ہے تو آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج میرا ٹین کلاس کا آخری پیپر تھا اور آج میں بہت ہی آزاد محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ فضاء میں کوئی بھی پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے اور بہت آزادانہ طور پر اڑ رہا ہوتا ہے تو آج کے جو ہمارا پہلا ویلوگ ہے اس میں ہم جائیں گے میں اور میرا بھائی جائیں گے والی بال ہم کھیلتے ہیں تو ہم بال لینے جا رہے ہیں شہر میں تو آج جو ہے بہت عرصے سے ہم نے والی بال کا نیٹ بھی نہیں لگایا اس لئے ہماری جو گرونڈ ہے وہ بالکل بھی جیسے کہتے ہیں ویرہان ہوا پڑا ہے تو میں نے بھائی سے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ دوبارہ ہی اپنے گرونڈ کو آباد کریں گے تو چلیں ویلوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہ ہے ہمارا والی بال گرونڈ اور جس کو ہم نے اب دوبارہ سے آباد کرنے تو میں بھائی جان کے ساتھ ہم جانے جا رہا ہوں آباد لینے بھائی جان تو اسلام علیکم بھائی جان والیکم اسلام جی آجی خان تو سناللہ بھائی کیا تیار ہیں بلکل ریڈی ہے جی دوبارہ انشاءاللہ ہم اپنے گرونڈ کو آباد کریں گے کیونکہ بڑے عرصے کے بعد میں بھی گھار آیا ہوں انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہم اپنے گرونڈ کو تیار بھی کریں گے اور نیٹ کا افتتاہ کریں گے اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں بزار ٹھیک ہے سندت خان بھی ادھر ہمارا ویٹ کر رہی ہے دوستو ہاجی خان کے پیپر ختم ہو گئے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ ہاجی خان کافی سٹریس میں تھے کیونکہ ان کے پیپر کا بہت زیادہ بوجھ تھا نائنٹھ میں بہت اچھے مارس آئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی میٹرک کے آج اردو کا آخری پیپر تھا آجی خان تو ان کا اردو کا آخری پیپر تھا تو یہ آج پیپر دیکھایا ہے مجھے بتایا کہ آج بھائی میں بالکل آزاد ہوں میں نے کہا ہے ٹھیک ہے اور آج سے ہم اپنا یوٹیوب چینل جو ہے آجی خان ویلاگ وہ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں آجی خان گرونڈ آپ اپنا دکھائیں گے جدر یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آجی خان کا گرونڈ ہے پلاسٹک والی بال ہم کھیلتے ہیں جو ہمارے تھل کی ثقافت ہے اور ویراست ہے اس لئے ہم ابھی جا رہے ہیں آجی خان بزار میں چلیں پھر تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے سنولہ بھائی کا انٹرڈکشن نہیں کروایا تو یہ سنولہ بھائی ہیں میرے بڑے بھائی ہیں اور یہاں پر جب یہاں تک بھی یہاں پر میں پہنچا ہوں وہ میرے سارے والدین کا اور بھائی بھائیوں کا جو میرا سپورٹ ہے میں اس کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں تو چلیں سنولہ بھائی چلیں ٹھیک ہے جی چلیں آجی خان تو ہم اپنا سفر سٹارٹ کر رہے ہیں یہ میں ہوں بھائی ہے اور یہ سندس خان ہمارے ساتھ جا رہی ہے چلیں بھائی چلیں آجی خان جی تو ہم نکل چکے ہیں اپنے شہر کے لیے اور ہمارا جو شہر ہے وہ ہمارے گھر سے کچھ زیادہ تزدور نہیں ہے لیکن ہمارے شہر کی دو خاصیت ہیں ایک تو یہ شہر ہے اور دوسرا یہ گاؤں بھی ہے کیونکہ اگر شہر کی طرف آپ تھوڑا سا داخل ہوں تو پھر یہ ایک قسم کی ایک بڑا شہر ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا بیک سائیڈ پر آ جائیں تو پھر یہ گاؤں کا گاؤں ہے بہت زیادہ سبزہ بھی ہے اس کا وزٹ انشاءاللہ آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں کرائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا شہر ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اپنے شہر سے تو ہر کسی کو محبت ہوتی ہے تو آپ کو بھی ہوگی تو ہم پہنچ چکے ہیں دکان پر اس دکان پر ہم دیکھیں گے بالیں یہ ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ شاہ پر میں بند ہوتی ہیں بالیں تو اب میں بالیں چیک کر رہا ہوں ان بالوں کو دیکھنا اس لئے ہوتی ہے کیونکہ یہ جو بالیں ہوتی ہیں یہ جو پلاسٹک بنی ہوتی ہیں اس لئے کچھ ان میں کچھ ٹیڑ میڑ ہوتی ہے یا ان میں کچھ ہوتی ہیں جو جنہوں کا انڈا نمہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر یہ انڈا نمہ ہو تو پھر یہ گھومتی بہت زیادہ ہیں اور یہ رول ہوتی ہیں اور جب یہ رول ہوتی ہیں تو پھر بندے کا بلکل دماغ ہی چکرا جاتا ہے اس وقت آجی خان بال پلسند کر رہے ہیں سندس خان ساتھ بسکٹ کھا رہی ہے جی آپ دے سکتے ہیں کہ آجی خان کس طرح بال کی سلائیتوں کا جائزہ لے رہے ہیں تو انہوں نے ابھی بال سیلیکٹ کرنی ہے کیونکہ اس میں بھی کافی مسئلہ مسئلہ ہوتا ہے بال کی چوہے اس میں پسکن کرنے میں بھر ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے ہاں یہ والی بھائی دلائنا یہ بات سنے والیں دونوں ہی اچھی ہیں یہ بھی اچھی ہے کلر دونوں برابر کی ہے اب جو کلر ہے کلر تو پھر اب ہم کیا سے پسند کریں کلر میں تو بڑی مشکل ہوئی ہے سندس خان سے پتہ کر لے مزید یہ بات بہتری ہے سندس خان سے پتہ کر لیتے ہیں یہ دونوں کلر ہے کون سا کلر فیبرٹ ہے سندس خان کم بھائی سندس خان نے یہ بات پسند کر لی ہے پنک کلر کو سندس خان نے پسند کر لی ہے پنک کلر کھولا شوخ کلر ہوتا ہے تو سندس خان نے اسی لیے پسند کر لی ہے جلدی جلدی پسند کر لی ہے ابھی آپ شاپر کو واپس بند کر دیں تاکہ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں ہاتھی خان جی تو ہم گھر کے لیے روان ہو چکے ہیں اور اب ہم نے گھر جانا ہے اور صرف ایک ہی کام کرنے اور وہ ہے نیٹ لگانے اور پھر اس کے بعد کھلنے جی تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گھر تو ہم نے یہ والی بال لی ہے کیونکہ ہم نے وہ بات تو چوہیس تو سندس کی دیکھی تھی لیکن ہم نے بال اس لیے چینج کر لی کیونکہ وہ بال جو تھا وہ تھوڑا خراب تھا اور اس لیے یہ بال اس سے زیادہ اچھا تھا تو میں اور سنولا بھائی سنولا بھائی تو اب ہم جا رہے ہیں نیٹ لگانے تو چلی چلتے ہیں نیٹ لگاتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا کھیل بھی لیں سنولا بھائی جاتے ہیں نیٹ لگاتے ہیں آج مسا آئے گا آجی خان آج میرا دل آج شرف نیٹ لگائیں گے اور پانچ میٹی صرف کھیلیں گے زیادہ میرا دل نہیں ہے میری آج تھوڑی اپنی سینا پہلا دن ہے نا ویسے بھی دوستوں کو پتا نہیں ہے کہ ہماری گیم سٹارٹ ہو چکی ہے تو پہلا دن ہے شہد تو کچھ تین چار بندے آج ہیں میرا دل اپنا بھی نہیں ہے کل دوبارہ سے کال کر لیں گے سب کو ٹھیک ہے بھائی سب کو کال کر لیں گے تاکہ سارے آج ہیں آج ہم خود پہنچ دس منٹ کھیل لیں گے پھر کل سٹارٹ کر لیں گے تو فائنلی نیٹ لگانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے ہم نے کپڑے بھی تبدیل کر لی ہے سنولا بھائی تو بلکل کھلاڑیوں والی شرط پہن لی بڑے دنوں بعد موقع ملا انشاءاللہ جو سے آپ کے گیم ہرائیں گے انشاءاللہ مقابلہ ہوگا بھلا زبردست آج چلو آج کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں آج تو پہلا دن ہے پریکٹس کرتے ہیں سندر خان چلتے ہیں چلو چلیں جی دوستو ہم نے نیٹ اٹھا لیا اور ایسا ایسا ہم گرون کی پرہ جار ہیں سندر خان نے باہل اٹھائی ہوئی ہے سنولا بھائی موسم بڑا اچھا ہے موسم آج کھیلنے کے قابل بلکل آج نا موسم بڑا مزدار لیکن اگر سب آج مرخان کو بھی دعوت دے دیں اگر آتا ہے تو مرخان آ جائیں نہیں بھائی یہ روزے دار لوگ ہیں روزے کے ساتھ کھیلنے تھوڑا مشکل ہوتا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن چلو افتتاہ کرتے ہیں روزے داروں کا نا ٹائم تھوڑا اچھا پاس ہو جائے گا ٹائم تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو تھوڑا کھیل کود میں ہلکا پھلکا یہ جو ٹائم ہے نا وہ انشاءاللہ جلدی جلدی پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میرا دل ہے کل کا میچ نہ رکھ لیں سنالو بھائی چلو دیکھ لیں میں نیٹ کو کھولتا ہوں ایک میٹ کٹھے کھول آپ کھولے نا یہ ہم بھائی یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم ایسے اپنے نیٹ کو کھولتے ہیں آپ کو لگانے کا طریقہ اسیوں کو فکس کی ہوئے تو اس کے ساتھ نیٹ لگانے میں بڑی آسانی ہوتے ہیں سنالو بھائی بلکول یہ آسانی سے ایک بندہ بھی اس کو نا کھڑا کر سکتا ہے کیونکہ ہم جب یہ نیٹ اتارتے ہیں نا تو پھر اس وقت ہمیں یہ صرف یہ جو ہیں رسیاں انس کو نکال لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم آرام سے لے جاتے ہیں اور پھر آرام سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں نا سنالو بھائی یہاں پر ہمارا شہر ہے یہاں پر زیادہ سرائے کی بولی جاتی ہے تو اکثر ہم نیٹ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے میں نیٹ دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی ہمارا والی بال نیٹ جو کہ بہت خوبصورت انتاثر سے لگ چکا ہے اور ہمارا جو گرونڈ ہے وہ بہت خوبصورتی سے بھاولپور میں بنایا جاتے ہیں کبھی اچھے نیٹ جی نہیں سنالا بھائی بنتے تو بہت زیگوں پہ ہیں لیکن جو بہترین نیٹ ہوتی ہیں وہ یہ بھاولپور کے ہوتے ہیں تو آج میں بہت اب میں کیا بتاؤں کہ کم از کم دو آڈائی ماہ کے بعد اپنے جو والی بال گراؤنڈ اس میں داخل ہوا ہوں تو مجھے تو بہت ہی مزے کا یعنی اچھا فیل ہو رہا ہے سنالا بھائی لالا کتے آج ہیں دعا کریں کہ کوئی پلیئر آ جائے آج ہماری پوری بہت گیم ہو جائے میں سنداوس اور آپ ہی ہیں نہیں نہیں کیا لگتا ہے کوئی بندے آ جائیں گے آج لالا میڈی گال سننا سرین کی دلے جال کریں چاہا جو آج ہی آج کا ہر شیخہ تم ہی آج تو آج مجھے لگتا ہے آج کوئی نہیں آنے والا آج جو ہے نا آپ نے صرف بھائی سے اس کے علاوہ آج جو آپ اس میں کھیلیں گے زیادہ تو کوئی سندس خان آپ کیوں نیٹ کو پھارنا چاہتی ہیں یہ جی ہماری بتیجی ہے ماشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم جو ہے جاتی ہے تو اس کے بعد میرا میچ بھی کھیلتے ہیں سناولا بھائی بلکل اسی طرح ہمارا مود بھی ہے میں نے بھائی کو بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے جو فول وارم آپ اچھا ہاں جی تو چلو آپ خالی گرونڈ ہے مجھے تو کوئی نظر آرہا ورنہ وہ جیسے وہ ڈرامے میں تلواروں کی پریکٹس اکیلے وہ دنڈو کے ساتھ کرتے ہیں نا جی آج میں بلکل فول فارم ہوں لیکن بندہ نہیں نظر آرہا ان کی خوش قسمتی ہے ورنہ آپ کو مجھے لگتا ہے دنڈو کے ساتھ اکیلی پریکٹس کرنی پوڑی کی آج مجھے لگتا ہے کوئی نہیں آنے والا ایک میں ہوں اور ایک آپ مجھے خبر پشتوں کے وقت مجھا ورنہ چکم پشتوں نا دی پاکستان کے پانجاب کے چکم پرونہ میں والی بال شوکین دی آغابو لازمی لگی چکم کلی نا دی کمزو کے والی بال پسند کے لازمی خامخاد آسے دو کنہ آجی خان دگا کی ساتھ تو بیسیکلی بھائی نے بھی پشتوں بہلی ہے مجھے بھی پشتوں آتی ہے تو بیسیکلی ہم پتھان کا ہمارا پتھان خاندان سے تعلق ہے اور الحمدللہ ہمیں پشتوں بھی آتی ہے تو سنالا بھائی جی جی بالکل ہم پتھان فیملی سے بلونگ کرتے ہیں لیکن پنجاب میں سیٹل رہے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں پنجاب میں بھی پتھان لوگ بھی بہت اچھے ہیں تو کافی کچھ سیکھنے کو پنجاب میں ملا ہے ادھر سے لوگوں لوگوں کا رینسین ہے وہ بہت بہتر ہے لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا چلنا پھرنا اس کے بعد تعلیم کا جو میار ہے وہ بھی کافی بلند ہے اور سپورٹس کو بھی بہت زیادہ فروغ ملی ہے تو کافی زبانے ہم بول لیتا ہے کیوں آجی خان کوئی کوئی ہمیں زبانے بہت آدیا بھائی سریکی بھی پسٹو بھی رانہ رینگلے علی جیدی زبانے وہ بھی ابر گھندے ہیں انشاءاللہ نال لال شیئر کریں دے ساکھے اساں لوگ مثلا کس سلائیتاں ساڑے تھوڑیاں تھوڑیاں ہناللہ دے حکم نال شیئر کریں دے تو ساں سارے یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کرنا ہے اس نو فالو بھی لازمی کرنا ہے سناللہ بھائی سننے نا ہم جا رہے ہیں اپنی ویڈیو کے آخری پارٹ کی طرف تو ہم سنن پر ویڈیو لگائیں گے آپ کو سی گیم دکھائیں گے اس کے بعد ہم کریں گے اپنے ویڈیو آج تو ہم دو لوگ ہم کھلنے ویڈیو میں بتائے تو جب انشاءاللہ پوری گیم سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری گیم جو کھلتے ہیں وہ دکھائیں گے لیکن کوئی بھی نہیں آیا بلکل آج کوئی کھڑے کھل رہے ہیں اگر کوئی دوست آنا جاتا ہے آج موگیل سہی نکل کر آج میں بھائی امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو پسند بھی آیا ہوگا اور آپ شیئر بھی کرنے سبسکرائب کرنے اور ہماری جو ویڈیو اس کو لائک بھی کرنے اور کمنٹ میں اپنے جو رائے اس کو لازمی لکھنے ہمارے پلئیر کس 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 علاقے سے آ سکتے ہیں آپ آج جو والی بار کے شوقین ہیں آپ اللہ تعالی آپ کو اپنی خیر خریت میں رکھے نیکس ویلوگ کے لیے حاجی خان ویلوگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ